موسیقی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہے سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں سہری سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج مجھے روزہ رکھنا تھا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کے سٹارٹ یہی سے لوں رمضانوں میں تو بہت دل کرتا ہے احتمام کرنے کو لیکن نورمل ڈیز میں مجھے اگر روزہ رکھنا ہو تو میں بلکل بھی احتمام نہیں کرتی لیکن حضبین یہ چیزیں لے کر آئے تھے تو سوچا یہ کالو اور ویڈیو کا آغاز بھی یہی سے کرو آج میں کوئی روٹین شیئر نہیں کر رہی آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گی میری زندگی کے کچھ چپٹرز زندگی میں تو بہت چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سبق دے کر جاتی ہیں ریکویسٹ ہے میرے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں یقین ہے آپ لوگوں کو میری کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھی ملے گی اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں یہ کہانی شروع تب ہوئی جب ہم پاکستان شفٹ ہوئے ابو کے ریٹائرمنٹ کے بعد ابو پولیس آفیسر تھے گلف میں جب ریٹائر ہوئے تو ابو نے فیصلہ کیا پاکستان شفٹ ہونے کا ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا لیکن ابو کا فیصلہ کوئی بدل بھی نہیں سکتا تھا اس وقت بہت دعائیں کی کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور ابو کا دل بدلے پر ایسا ہوا نہیں اور ہم پاکستان آگئے سب سے زیادہ مایوس میں تھی کیونکہ میرے سٹیڈیز ادوری رہنے والی تھی اپنے چائل ہول فرینز کو چھوڑنا پڑا تھا کچھ خواب تھے جو ادورے رہنے والے تھے پاکستان کے شروع کے دو تین ماہ ٹیک تھے ایسا فیل ہوا جیسے ویکیشن میں آئے ہیں اس کے بعد بہن کی شادی ہوئی وہ چلی گئی آوٹ اوف کنٹری بائی سٹیڈیز میں مصروف ہو گیا ابو نے نیا کاروبار اسٹار کیا تھا اس میں مصروف ہو گئے امی اپنی چیزوں میں رہ گئی میں سٹیڈیز کے لئے بہت بولا امی نے منع کر دیا حالات کا مسئلہ ہے ایک سال تک منتی کرتی رہی آخر میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا بہت بڑا گر تھا اور میں دن بر اکیلی رہتی تھی سوچا کچھ فرینڈز بنا لوں ان کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا لیکن جو ملا اپنا مطلب پورا کیا اور پیٹ دکھا کر چلا گیا پھر کچھ ریلیٹیوز کا رخ کیا سوچا یہ خونی رشتے ہیں یہ دھوکہ نہیں کریں گے بہنوں کی طرح سمجھا ہر چیز شہر کی کیا خریدا کیا پہنا کیا کھایا ساتھ گومنے جاتے اپنی ہر دل کی بات کرتی میرے مو پہ کہہ دیتی تم تو خوش قسمت ہو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے میں تعریف سمجھ کے خوش ہو جاتی لوگوں کی پہچان نہیں تھی مجھے اصل میں وہ مجھ سے حسد کرنے لگی تھی یہ چیز مجھے آہستہ آہستہ فیل ہونے لگی بٹ میں نے دوستی نہیں چھوڑی لیکن مجھ میں تبدیلی آنے لگی پہلے میں خاموش اور کول رہنے والی تھی اچانک مجھ میں چینجز آنے لگی چوٹی چوٹی باتوں پر غصہ آنے لگا بیمار رہنے لگی تھی یہاں تک جس بستر پر سوتی تھی اس میں سوئیاں نکلنے لگی رات کو اٹھ اٹھ کے اچانک سے رونے لگتی حد سے زیادہ ڈپریشن میں چلی گی تھی سب سے بڑی بات ہر رشتے کے لیے منع کرتی چاہے جتنا بھی اچھا رشتہ کیوں نہ ہوں میں منع کرتی پس ایسا فیل ہوتا تھا کہ کوئی چیز مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے وقت گزرتا گیا وہی لوگ مجھے تانی بھی دینے لگی گارنٹی ہے تمہیں تو بڑھا ہی ملے گا یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا لیکن میں کبھی جواب نہیں دے دی یہ سوچ کر میرا جواب اللہ تعالیٰ دے گا اس طرح کر کے دس سال سے زیادہ گسر گئے میری زندگی کے میں بہت روتی تھی نماز میں اپنی ہر شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتی لیکن کسی کے سامنے کبھی نہیں روتی وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہو تو نماز پڑھنی چاہیے اور جواب چاہیے ہو تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو بس مجھے میرا راستہ مل گیا سورہ بقرہ میں میں نے اس کی تلاوت شروع کر دی شروع میں مشکل ہوتی تھی کیونکہ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے جس میں جادو حسد نظر ان سب چیزوں کا توڑ ہے اور شیطان آپ کو وسوسیں ضرور دے گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ سہی راستے پہ جاؤ میں نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا تو میری نیت یہی تھی کہ میری لائف میں بہتری ہو لیکن پڑھتے پڑھتے مجھے اتنا سکون ملنے لگا جو میری نگیٹیف سیمٹمز تھی سب دور ہوتی جا رہی تھی اب مجھے بس پڑھنے میں مزا رہا تھا ایک عادت اور ایک روٹین بن گئی میری میری طبیعت بہتر ہو گئی سب کچھ صحیح ہونے لگا اور الحمدللہ میری شادی بھی ہو گئی اچھا شہور اور اچھا سسرال بھی ملا جو لوگ میرا برا کر رہے تھے وہ ناکام ہو گئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کے بدولت اللہ جو کرتا ہے بہتر نہیں بہترین کرتا ہے بس ہم صبر کرے اور اللہ تعالیٰ پر یقین سرے بقرہ پڑھنے کی جو نیت کرو وہ پوری ہوتی ہے سالوں سال جو کام رکے ہوں وہ بھی ہو جاتے ہیں یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیئنس سے کہہ رہی ہوں حمد حوصلہ ہر چیز میں کامیاب کرتی ہے میری غلطی یہ تھی پاکستان شفٹ ہونا میرے ابو کا نہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اس وقت مجھے ان چیزوں کی سامجھ نہیں تھی شاید امیجور تھی اس وجہ سے مجھے میری لائف کا یہ سبق ملا کہ کبھی کسی پر اپنی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے اپنے پلانز شیئر نہیں کرنی چاہیے جو آپ کے پاس ہوتا ہے ان چیزوں کی ان کو خواہش ہوتی ہوگی لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا اس صورت میں یہ چیز حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کالے جادو کا رخ کرتی ہے لیکن اینڈ میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے بس مجھے بھی اچھا سبق ملا اور میں آگے پڑھ گئی امید ہے آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی لائف کا ایک ایک سپیرینس شیئر کیا اگر کوئی ایک بات بھی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ مولیں اور اپنی رائے کمٹ میں ضرور دیں انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ